ہمارے خدا من یسو کی انجی مقدس لوکا کے مطابق اس کا پانچ ماں بعد ستائی سے بردیس آیا تھا اس وقت یسو باہر گیا اور لاوی نام ایک محصل کو محصول کی چوکی پر بہٹا دیکھا اور اس نے اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ سب کو چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا اور لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی زیادت کی اور وہاں محصلوں اور اوروں کی جو جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑی چما تھی تب پریسی اور ان کے فقی کھڑ گڑا کر اس کے شرطوں سے کہنے لگے کہ تم کیوں محصلوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو یسو نے جواب میں ان سے کہا کتن درستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں پاک انام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو جو قومیں عالقیادت اور رہنمائی سے محروم ہوتی ہیں ان کی رہائی اور خلاصی نہیں ہوتی اور جس رہنمائی کے دل میں خدا کا خوف اور اس کی روشنی نہیں ہوتی نہ وہ قیادت کر سکتا ہے اور نہ کی کسی کی حدائی اور رہنمائی کر سکتا ہے آج کا انسان بھی اپنی زندگی کے ہر موت پر کسی موسیٰ کو یاد کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ خود موسیٰ بن سکتا ہے اگر وہ خدا پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لے روحانی طور پر اپنے آپ کو قیادت کے لیے تیار کرے اور خدا سے اپنے رشتے کو استوار کرے خدا پر بھروسہ اور ایمان رکھنے والا ہر شک دوسروں کی عالی اور بہتر رہنمائی اور ہدایت کر سکتا ہے جو حقیقت کی تلاش میں ہے وہ خدا کو پاہ لیتا ہے آہی روزوں کے ان آیاں میں ہم دعا کریں کہ اے انسانی زندگیوں میں چراغ بن کر چمکنے والے خدا بن خدا بخش دے کے روزوں کے آیاں مجھے اس قابل بنا دیں کہ میں جھگنوں بن کر ہر کسی کی رہنمائی کر سکھوں آمین موسیقا